اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ یہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آئے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے دعا قنوط یاد نہیں ہیں تو ہم وطر کی نماز کس طرح پڑھیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دعا قنوط یاد نہیں ہیں تو آپ کو نماز وطر میں دعا قنوط کی جگہ کیا پڑھنا ہے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے حضرات دعا قنوط پڑھنا واجب ہے اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر وہ دعایں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں سب سے زیادہ مشہور دعا قنوط ہے سب سے زیادہ دو مشہور ہے نماز وطر میں جس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ جو ہے دعا قنوط ہیں آئیے میں آپ کو پوری دعا قنوط پڑھ کے سناتا ہوں اگر کسی کی آپ میں سے یاد ہو اگر کوئی غلطی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی اللہم اننا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل عليك ونثني عليك الخیر ونشکرك ولا نکفرك ونخلع ونترک من يفجرك اللہم اگیاک نعبد ولك نصلي ونسجد وإليک نسعا ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشا عذابك ان عذابك بالکفار ملحق حضرات یہ تھی دعا قنوط اگر آپ کو یہ یاد ہے تب تو کوئی دکت ہی نہیں ہے آپ وطر میں دعا قنوط پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو دعا قنوط یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرتی حسنتا وقینا عذاب النار اگر دعا قنوط یاد نہیں ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں اور اگر آپ کے یہ دعا بھی یاد نہیں ہے ربنا آتینا والی تو آپ تین مرتبہ کہلیں اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی آپ اتنا کہلیں آپ کی نمازیں بیتر صحیح ہو جائے گی اور بہتر یہ ہے کہ آپ دعا قنوط یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے دعا قنوط میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی کوئی غلطی ہو تو صحیح کر لینا دعا قنوط آپ کے یاد نہیں ہے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اس کو پڑھ لیں اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو تین بار اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی کہلیں آپ کی نمازیں بیتر صحیح ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دعا قنوط یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ